اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس آیت میں خود اللہ نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا اللہ کو پکارو خود خاص مدد کے لئے آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ آیت ہے ہی خاص اللہ سے مدد پانے کے لئے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ایک بار اس وظیفے کو کرنے کے بعد سے ہی ایک مہینے کے اندر اندر رشتوں کی لائن لگ جائے گی اگر آپ کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور اس سے شادی نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گھر بالے نہیں مان رہے ہیں یا آپ کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں تو اس عمل کو ایک بار ضرور کریں اس عمل کو کرنے کے بعد ہی آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا اگر آپ کافی ٹائم سے پریشان ہو نوکری نہیں لگ رہی ہے تو اس عمل کو ایک بار ضرور کریں اس کو کرنے کے بعد میں ہی آپ کی نوکری لگ جائے گی انشاءاللہ اگر آپ کسی بات کو لے کر پریشان ہیں یا پھر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے لیے اس وظیفے کو ضرور کریں اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی نیک جائز دعا ہے کوئی مراد ہے ایک بار اس وظیفے کو کریں آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ آپ پیسے کے لیے پریشان رہتے ہیں یا آپ کے اوپر کرز بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کرز کی ادائیگی کے لیے اس آیتِ کریمہ کا ورد کریں اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اور برکت سے اپنی مدد نازل کر دے گا پیارے دوستوں آئیے جانتے ہیں اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اس وظیفے کو آپ دن میں چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہوگا آپ اس کو وضو کی حالت میں ہی کریں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کونسی آیتِ مبارک آپ کو پڑھنی ہے یہ آیت آپ کو پارہ نمبر چوبیس فمن ازلم میں ملے گی جو سورہ نمبر چالیس سورہ مومن بھی کہتے ہیں آیت نمبر ساٹھ کا اول حصہ ہے سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کے یاد ہو اس کے بعد میں آپ کو یہ آیتِ مبارک اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے آپ اسے پڑھ کر یاد کر لیں یا میرے ساتھ ساتھ دو رہائیں وَقَالَ رَبُّ قُمُدْ اُنِي اس آیتِ کریمہ کو پڑھنے کے بعد میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اپنے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اور برکت سے اپنی مدد نازل کر دے گا اور آپ جو بھی نیک جائز حلال دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے تھے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے قریبی اسلامی بھائیوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا عجر دے گا پیارے دوستوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی از ورل اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں جس سے آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کیلئے وزتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں انتصام ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ